اس کے بعد سے پہلے کہ جو دید دزدور بچاو تحریف و پروگرام ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کچھ ایس کے لئے میں محترم حضرت مولانا سعید صحاب حسینی قادری اسے پہلاس کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے دیر اضحاب دہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تذکور اور دین بچاؤ تحریف کہ سلسلے میں ہم یہاں اضاقرات کی تھی جمعوں میں تو یہاں پر جبھی ابھی محترم اغمال صاحب میں بہتے آپ کو تحریفے سے بتایا دستور اور دین دونوں کو بجانے کیے تہری اور دستور کردنا تک معاملہ آیا تو یہ کانسٹیوشن آف انڈیا ہے خانون ہے جو سارے ہندوستان میں نام کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر سارے ہندوستان میں اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے لیکن ہمارا جو دستور ہے جو ہندوستان میں وہ پارٹلی یونٹری ہے پارٹلی فیڈرل ہے یعنی وہ پورے ہندوستان کا ایک اپنا سا خانون ہے اور ایک اپنی حکومت ہے جو کہ یونین گورنمنٹ کہلائے دلتی ہے سنٹرل گورنمنٹ کہلائے دلتی ہے یعنی پوری متحدہ ایک حکومت ہے متحدہ حکومت اور ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی ہر ریاست کی اپنی حکومت ہے اور جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے that is headed by the prime minister officially it is headed by the president of india خانونی طور پر president of india جو ہوتا ہے صدر جموریہ وہ ہی ساری حکومت کا سربراہ ہوتا ہے چونکہ یہ پارلیمنٹ نے فارم آف گورنمنٹ ہے پارلیمنٹ کے تہت یہ چلنے والی حکومت ہے اسی لئے اس کا وزیر آتوار اس کا پیش ہوا ہوتا ہے سب سے بڑا سربراہ اور ریاستوں میں گورنر عزازی طور پر سربراہ ہے اور چیف فنیسر اس کو چلا گیا اور جو خانی بنتے ہیں اور جو برناہ ہیں وہ افسر خوف کر اس کے حساب سے ایمنٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں ترمیمہ کیے گا اور جو ترمیمہ ہوتے ہیں اس کے اندر ریاست کو بھی اپنے طور پر خواریت بنا لکھی جاتا ہے اور بھلے ہی اپنی کھلپ کے لیے یا لوگوں میں سمالی انصاف کے لیے یا کسی ضرورت کے لہر میں پور ڈیرنشنز کی طور پر بھی دی جا سکتی ہے خانون کی شکل بھی اسے دی جا سکتی ہے تو ہمارا جو دستور اور دین بچاؤ جو تحریک ہے اس کا اصل مقصر یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں جو بنیادی جو خانون ہے that is constitution of India اس constitution میں بھی ایمنٹمنٹس لانے گی ان کے کچھ لوگوں کے آزار اور وہ یہ ہم یہ تصور نہ رکھیں کہ آج کی موجودہ حکومت ہمارے لیے یہ کر رہی ہے جس لئے حکومتیں اس طرح نہیں کی ہیں ایسی بات نہیں اگر آپ تاریخ ہندوستان بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ سلسلہ جب سے ہندوستان آزار ہوا ہے تب ہی سے یہ کوشش ہے جاری ہے کوئی کسی نے چھپکے کیا ہے کوئی سامنے آ کر کیا ہے اور یہ دونوں بھی پہلو ہمارے سامنے ہیں اور بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ہندوستان کو آزاری کھلنے سے پہلے ہی اس قسم کا ماحول تیار کرنا شروع کر دیا گیا جس کا بتیجہ ہندوستان کے لیے پاکستان کا وجود میں آنا ہے اگر پہلے سے ہی اگر انساب کی بات ہو جاتی اور صحیح طور پر اس کو پیش نظر رکھیا جاتا تو شاید نوبت ہی نہیں لیکن ہماری بذرگوں نے ہمارے اجداد اس بات کے پیرے یہ ترے کیا کہ ہم ہمارا ملک ہندوستان چھوڑ کر دیکھیں اور الحمدللہ ہم آج اس ملک میں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی مشیط علیہ تھی کہ پرورتگار اعلیٰ ایک اسلامی حکومت کے لیے وہ کوششو کرنا چاہتے ان کو ملی بہرات لیکن وہ ناکام رہے وہ ایک الگ خوصو ہے اب یہاں پر ہمارے پاس میں ابھی اس طرح کہ آپ کو تسکونی ممید پہلو بتائے گئے میں آپ کو کچھ دین کس طرح ہمارا اس نئے خوانیت بننے سے ہمارے کو کیا مشکل آس ہمارا اصل جو اساس ہے وہ ہمارا دین اگر ہم دین سے ہٹ جائیں گے یا ہمارے اعمال میں یا خوانیت کی وجہ سے ہمارے اپنے دین میں مداخلہ ترک ہو جائے تو ہمارا رہنا دھانا بینا اٹھنا بیٹھنا وہ سارے چیزیں گناہوں میں اور حرام کی شکل اختیار کر لے گا میں اس موضوع آت با کے سامن پیش کر گا اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلم پرسنل لاغ ہے ایک ہمارا خانون ہے اپنا خانون ہے مسلمان کے لئے خانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک سا سویل پر یعنی یونی فارم سویل پور کو ہندوستان پر نافذ کرنا جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری دنیا میں یہ پرور گار کا کرم ہے ہندوستان مسلمان پر اس طرح کا خانون مسلم پرسنل اللہ ہے میں نے سمجھتا دنیا کے کسی اور ملوح میں یہ میسر ہے الحمدللہ ہندوستان پر ہندوستان مسلمان پر اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اپنے دین پر چلنے کے لئے خانون ہی طور پر ان کو یہ گاریٹی ملی ہے اب ہمارا خانون کو مسلم پرسنل اللہ کو حضب کر دیں تو ہم پہلے اثرات ہوں گے پہلی چیز یہ کہ ہمارا مسلم پرسنل اللہ میں ہمارا میریج ایک ہے کہ ہمارے لئے دین کے حضب میں ہمارا کچھ شادی کرنے کی ضابط ہی ہم ہماری پسند سے شادی کر سکتے اور اس حضب کے حضب میں ہم ہمارے پاس ایک سے زیاد شادی ہو کی بھی موجود ہے اگر ہم خانومی طور پر رکھیں تو یہ موجود ہے لیکن مسلمان اپنی طور پر احادیس کی روشن میں اگر ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو کسی خصم کا خنصار نہیں ہوتا تھا لیکن مسلمان خود اپنے طور پر وہ تعلیمات سے دور ہو کر دوسروں کو موقع دیں یہ علماء اکرام اپنی قوم میں اپنی لوگوں میں اس بات کو جاگر کرنا چاہئے لیکن ہے کہ اگر یہ یونیفارم سیویل کوٹ آ جائے گا تو مرد آدمی کوئی اس بات کا حق نہیں رہے گا تو وہ تعلیمات رسک اور اگر وہ تعلیمات کہیں بھی دیا تو خانونی طور پر وہ تعلیمات خابل خبول نہیں رہے گا تو آپ اس طرح آج کی تعلیمات دیکھتے ہیں جب سے یہ ڈوری ٹاکٹ آیا یہ لوگ عورتوں کو یہاں پیہ کے ہو جائیں اور یہ مجھ سے جہاز کا مجھ سے مطالبہ کیا اس طرح کے کیز ڈالے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محلہ اپورس میں آج خواتین تھی خصوصا برخہ اپورش خواتین تھی جب میں غفیر بات پانی اور یہ ایک ہتھیار جیسا بن گیا ہے بلائک میلنگ چلی اور اس کو سبتا نہیں کیا یقینا یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں لیکن اس کا دوسرا محلو یہ ہے کہ اس کو لوگ میسیوز بھی کر دیں تو اگر ہمارا ایلنفارم سیویل فور میں چلے جائیں گے تو شرعی طور پہ دو نیا بیوی ان میں تلاف ہو چکا خائم ہو چکا لیکن خانونی طور پہ وہ خابل خوب لیے اور خانونی مدد لے کر وہ لوگ سار میں اگر پہتا شروع کرنے کے تو ان کے آنے والی ساری اولاد وہ حرام اولاد کہلے اب ہمارے خانون میں یہ ہے مسلمانوں کے پاس میں ہماری جائدہ ان کے لیے ان کا مدروک ایک لیے یہ ہمارے لیے مسلم پہ سر نام میں ہے کہ ہر بیٹی کو ان کا حق مل اگر وہ حق اگر ادا نہیں حق ملے پچیس فیصد ادا کرتا ہے میں لیے کہ اگر آپ سبھی علماء اقراب میں سبھ اپنی مصطبو کو سمجھانے کیلئے بات کو سمجھانے کیلئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس سو کا زمین اور سو گز میں اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے دو بھائی ہے اور ایک بہن تو وہ دو بھائیوں کا چار حصہ بنے گا اور بہن کا حصہ بنے گا پانچ حصہ میں وہ سو گز تقصیب ہو تو پانچ ہوا حصہ یعنی بیس گز زمین بہن ہو جائے گی اور چالیس چالیس گز زمین بھائی ہو جائے لیکن اگر یہ یونیفرم سیویل پورٹ پر آل رہتا ہے تو ہندو ایک کے تحت میں بہن کو او حق حاصل لیں بیٹی کے لیے کوئی جائے دارے حصہ نہیں اور فقہی اسطلاع کے یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن اگر کوئی اپنے بھائی کو بہن بھائی کو حق لیں بھی تو وہ جائے دار خصب میں شما ہو جائے اور اگر وہ گھر جس میں وہ رہتے گئے اگر اس میں شمار ہو جاتا وہ حق تلفی ہو جاتی ہے تو علما اقراب فرماتے ہے کہ اس گھر میں اب غصر نہیں ہوگا غصر پر واجب ہوگیا اور اس گھر میں غصر نہیں ہوگا یعنی وہ غصر کر رہا ہے لیکن ترسل اس غصر ہوا ہی نہیں تو جب غصر نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز کیا ہوئی اس کی اپنا کی تلا ہوگی یہ سمجھ کر مسجد میں داخل ہوا کہ میں آج جمعہ کی نماز پڑھوں گا حضر وصواب حاصل دروں گا لیکن وہ مسجد میں داخل ہوگیا نماز بھی آدھا کر لی اس کو سواب ملنے بجائے گناہ بھی رائے کہ وہ سرح سرح صحیح نہیں ہے ہم آس صحیح ہوگی سب کا گناہ ہوگی تو گناہ میں داخل ہوگا مسجد کے داخل ہوگا تو ہمارے خانون میں شرعی خانون میں اس کے اندر اس کے لیے وہ گناہ میں شمار ہو جائے گا صرف اسی لیے کہ اس کو ساتھ خانون ی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے خانون ی مدرسہ بنائے تو حکومت سے ریجسٹریشن یا ریکنیشن حاصل ہے یعنی ہمارا جو بھی مسئلہ ہے یا عقیدہ ہے جس طرح سے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے اندر مدافلت ہوگی اور اس پر نظر رکھی جائے گی اور ہمارے جو آج مدارس جو چل رہے ہیں وہ مدارس سر کھلی خدا خلق ہو جائے اور ہم نہیں چلا اور ہمارے پاس جو زکاة کے تحت میں جو کچھ بھی ہمیں چلتا مدارس کرنے کے لئے عداد نہیں کی ہے کہ ٹرس ٹیکس ٹیکس لانا چاہتے ہیں تو اگر ہم زکاة کے پیسے پھر حکومت کو ٹیکس لیں گے تو ی کرم جائے تو ہمارا دستور کی جو ہمیں دی کے لئے باتیں اگر ہم اس کے لئے تحفظ کے لئے کام نہیں کریں گے تو یقینا ہمارا دین بھی خرق تو یہ پیام کو بہت سنجیدی کے ساتھ بہت سمجداری کے ساتھ اس کو آگے لے چلنا ہے کیونکہ خانون جب کسی حکومت کی طرف سے دستانی حکومت کی طرف سے یا ریاستی حکومت کی طرف سے جب یہ بنایا جائے گا تو یہاں پر یہ نہیں دکھا جائے گا کہ یہ اہل سنت بلجماعت کے ہیں یا اہل تشریح حضرات ہیں یا مہدوی فرقہ ہے یا کسی بلکہ صرف مسلم ورڈ آئے تو چونکہ یہ سارے مسلمانوں کے لئے آئے گا تو کسی لئے وہ چاہے کسی لئے سکول آف خار سے ان کا تعلق ہو چاہے وہ دیومن سے تعلق ہو یا بریلی سے تعلق ہو یا خانخوان سے ان کا تعلق ہے ہم سب کو اپنی طور پر سمجداری کے ساتھ اس کو بڑی زور شور سے اور طریقے سے بڑی حکمت عملی کے ساتھ مولانا نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنی طور پر انجمل ہے تو اپنے حلق اثر میں وہ اچھی طور پر اس کو ایک تحریک کی شکل دے تاکہ انجلستار کے ہر کونے کونے سے یہ مسلمانوں کی آوال بن کر یہ تحریک نکلے یہ فرید آدم انجل صلی اللہ ہم آپ بڑا آدم بیوان دی ہے مسلم بہت ہم لوگ اس بیوان کو ہم جگ پہنچ آدم آدم شکریہ